موسیقی سب سے پہلے میں اس سماروح کے سیرسک میں ایک صدار کرنا چاہوں گا یہ سماروح میرا یا کچھ لوگوں کا نہیں ہے سواغت صدکار اور ابھیوادن کا سماروح بھی میں اسے نہیں مانتا یہ جنجن کا ابھیلندن سماروح ہم پہ سکتے ہیں اسے اور راست پرثم کے سنکلپ کو سروپری رکھ کر منسا واشا کرونا دوارا اپنے کرتبیوں کا اندربہن کرنے والے اس سبھاگار میں اپس تھے ہر ایک بھائی بہن اور اس سبھاگار کے باہر بھی جو لوگ سمنبی سوہارد اور سماج کی سمپنتہ کے لیے سربدہ سے جھوٹے ہیں یہ ان سب کا اگلدن سماروح اللہ مائنرٹیم پلائی دیس ایسن آف کسمیر کے سبھی سادسیوں کے پرتی میں ہردے سے آبار بک کرتا ہوں خاص طرح سے آئیوین سے جوڑے ہوئے سبھی ساتھیوں کے پرتی میں خردے سے آباری ہوں یہ پرسندتہ ہے کہ لوگ دیس کے وجل بھویسے کے لیے نئی پرتی پتہ دہتا سے کام کرنے کے لیے تدپر ہیں جو موکسمیر پرساسن ان کی رچنات مکتہ کڑی محنت ان کے سمرپن کو ویکتگت سسکتی کرن کے میں سکچم بنانے کے لیے پوری طرف پرتی پتہ ہے ہماری سنسکرتی میں رسی مونیوں نے جو نردیس دیا ہے کہ سبھی ورگ سبھی عمر کے لوگوں کا دھیان لکھنے کے لیے جو بھی بن پڑے وہ کرنا چاہیے اس ادیس سے کچھ بھی اکارج نہیں ہوتا ہے پچھلے تین ورسوں سے اوپر کے سمجھ سے کوشش کی گئی ہے یہ پریاز بھی رہا ہے کہ لوگوں کی دکتیں دور ہوں کسی کو تکلیف نہ ہو ان کے سممان جنگ جیون میں کسی برگار کی بادہ نہ ہوتپنہ ہو سوامی تلسیدہس نے رامچریت مانس میں لکھا بھاو بس سے بھگوان سکھ نیدھان کرونا بھون بھاو میں وہ اچمتہ ہے کہ وہ بھگوان کو بھی بس میں کر سکتا ہے ہم سب کا بھاو ایک جیسا ہو جہاں موک امیر کے پھر نرمان کے پرتی سمرپیت ہو یہ بہتاوسیق ہے اس کارکرم کے آئیوجن دوارہ آپ سبھی لوگوں نے جو سنے دیا ہے میں اس کے لیے سب کے پرتی ہردے سے آبھار کرتا ہوں یہ پتنتہ ہے کہ اس ہماروں کا پرارمبئی بھگوان گیتہ کے پارٹ سے ہو ایکم ساسٹر دیو کی پتر گیتہ دیو کی پتر گیتہ دیو کی پتر گیتہ دیو کی پتر گیتہ ملیہ ساتھ ایک ہی ساسٹر ہے جو دیو کی پتر بھگوان کے سری مک سے نکلا ہے اور جس نے مانا ہوتا کہ سب سے بہمول لیوستو اس کے چت اس کی چیتنا صحی کرم سدھا چرن کے لیے صدیو پریریت کیا ہے بڑے اسپس روپ سے بھگوان شرکش نے کہا بھی گیانی یوگین سانگیانا کرم یوگین یوگینا گیانیمم نسکام کرم دونوں مارگوں کے انسار کرم بہت نیواری ہے کیونکہ کوئی بھی چھن ماتر گنا کرم پر چلے آگے نہیں بڑھ سکتا راست پرثم کی بھگوانہ پر چلنے والے سرو سماج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا مول منتر ہے انہی کرموں کے دوارہ وکاس کے نئے آیام پرابت ہوں گے جن کلیان کے بھیان کو گتی ملے گی اور ہر ایک ناغری کے جیون میں سقرات مک بدلاؤ گیا سکتا ہے کارکرم کے بارے میں اور پچھلے دوڑھائی ورسوں کی آترہ کے بارے میں میرے پہلے بتایا گیا ہے میں اس کے وستار میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پی ام پیکز امپلائی ہوں یا بارے دوسرے ساتھی جو وہاں نوکری کرتے ہیں وہ بھلے ہی پی ام پیکز کرنا ہوں گے ان کی جو واجب کٹھنائیاں ہیں اس میں آپ کو کہنے کے جورد میں وہ نشت روپ سے کیا جائے گا اور یہ میں آپ کو افرست کرنا چاہتا ہوں ابھی زدہ صاحب سے میں بات کرنا تھا پچھلے ورس انہوں نے ایک اچھا بیان شروع کیا تھا 5163 5163 یو آ یا میکوں کی سوال و جگار کے لیے لوگ پنجی کرتے ہیں انہوں نے لائن ڈیپارٹمنٹ کو اس کا بیورن دے دیا میں ان سے آگرہ کرنا تھا کہ تھوڑا ٹھنڈ کم ہو جائے تو ایک دن وہیں کیمپ لگا کر کے تو وہ 5133 لوگوں کو جو فائننسیل اسسٹنس دینا ہے وہیں دے دیا جائے گا اس میں 5162 نہیں ہوگا پورا 63 مل جائے گا اس تیریم ایک سواگار دو تین باتیں آئیں اس بجٹ میں اس کا بھی پراویجن نشیط روپ سے ہوگا تیجی سے کام ہو جائے بھدرکالی مندل کے سمجھے جو بات میں نے کہی تھی وہ کہ والا ہے کہانے کے لیے نہیں کہی گئی اس پر کام ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ پریڈام جلدی آ جائے تب اولانا چاہیے جلدی مکہ سچی اس پر جمعہ قسمیت کے مکہ سچی پر پوری طرح سے محنت سے کام کر رہے ہیں جمین پر اتر جائے میں سمجھتا ہوں کہ میری کافی ساتھیوں سے چرچہ ہے اس لئے مجھے بہت اس بارے میں وشتار سے کہنے کیا ہو سکتا نہیں ہے میرے پاس اب تک جتنے ایسوس ہیں سب میرے پاس لکھی تھے جو ریزارڈ ہیں وہ ہی ہیں جو پنڈنگ ہیں کسی سٹیج پر ہیں ان کا بھی بیورن میرے پاس ہے لیکن میرا دفتر اس کو نیرنتر لگا ہوا ہے کہ جو ہونے لائک ہو جلدی سے جلدی ہو جائے ایک میں چھوٹا قصہ سنا تھا پتہ نہیں ایک ساری کا پترکہ نکلتی تھی ہندی کے پہلے بہت پرچلک پترکہ تھی ایک بیسن ٹنڈن ہندی کے دنگکار تھے ایک لیکھ انہوں نے لکھا اس میں جنک کا دھنوس کس نے توڑا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا میں نے بھی پڑھا ہے تو انہوں نے لکھا کہ صاحب بھارت سارکار بہت چنتیت ہوئی کہ آخر دیس کا وکاس کیوں نہیں ہو رہا ہے تو سرکار بیٹھی اور سرکار نے ایک آیوگ بنایا آیوگ میں بڑے بدوان لوگوں کو رکھا گیا آیوگ کی پہلی بیٹک ہوئی ادھیاکشہ اور نامیت صدسوی جو تھے بیٹک میں یہ فیصلہ ہوا کے ساتھ اگر دیس کو وکسد بنانا ہے تو پرائیمری ایڈیوکیشن پر سب سے زیادہ دھیان دیا جانا چاہیے تو سب سے پہلے صدور گرامین علاقے میں کوئی پرائیمری ویدیالے اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پتھن پتھن کیسا ہو رہا ہے یہی موسم راہ ہوگا اب جگہ کون تھا جمہو کس میر تھا یا یوپی بیہار تھا میں نہیں جانتا آیوگ کے ادھیاکش جی پہنچے وہاں دھوپ نکل گئی تھی ہیڈمانسٹر صاحب چھارپائی لگا کے لیتے ہوئے تھے آیوگ کے ادھیاکش جی گئے انہوں نے بتایا کہ والد سرکار نے ایسے ایسے آیوگ بنایا میں اس کا ادھیاکش ہوں میں جاننے آیا ہوں کہ آپ کے پرائیمری سکول میں پتھن پاتھن کیسا چل رہا ہے تو جو پردانہ دھاپک تھے ہیڈمانسٹر صاحب انہوں نے کہا صاحب میرے ویدیالے کا پتھن پاتھن انہوں نے بہت اچھے کوٹی کا ہے انہوں نے بہت اتم ہے آئیے میں اپنے ویدیالے کی جو سب سے اونچی کچھا ہے میں نے کلاس فیفت پانچویں کچھا میں لے چلتا ہوں ادھیاکش جی کو لے کر پانچویں کچھا میں گئے سارے بچے کھڑے ہو گئے اور جب جو ادھیاپک پڑھا رہے تھے انہوں نے بیٹھ جاؤ تو سب نیاستان کرنے سیتا ویواہ کا پرسنگو پڑھا رہے تھے مارسا تو جو آئیوک کے ادھیاکش جی تھے انہوں نے ایک بچے سے پوچھا کہ جنک کا دھنوس کس نے توڑا ہے تو اس نے کہا میں نے نہیں توڑا دوسرے سے پوچھا کہ کس نے توڑا ہے اس نے کہا کہ میں نے بھی نہیں توڑا باری باری سے سب نے ہی جواب دیا جو ادھیاپک پڑھا رہے تھے انہوں سے ادھیاکش جی نے پوچھا کہ جب سے میں ادھیاپک ہوں یہاں کوئی جنک کا دھنوس پر یہ کب توٹا مجھے نہیں پتا سنجوگ سے جو ہیڈ ماسٹر تھے پردھانہ دیاپک وہ تھوڑا ان سے پہلے سے تھی تو پوچھا ان سے کہ صاحب کب ٹوٹا کہہ صاحب جب سے میں ہوں تب سے بھی یہاں کوئی زیادہ نہیں سنجوگ کی بات یہ تھی کہ جو اس کے پوروکے پردھانہ دیاپک تھے ہیڈ ماسٹر اسی گاؤں کے رنے والے تھے ڈیٹائر ہو چکے تھے ان کو بلائیا گیا ان کا صاحب جب میں تھا تب بھی کوئی جنگ کا دھنو سیاں نہیں تھا تو پتہ نہیں ہے کہ کب ٹوٹا وہ ویچارے چلے گئے سمجھ میں آگیا کہ پٹن پٹن کیسا ہے انساسن اوچھے کھوٹک آیا یا نہیں ہے اب ہیڈ ماسٹر صاحب کو پردھانہ دیاپک صاحب کو لگا کہ یہ بہت بہت ملی چیز ہمارے بھی دیالے ملے ہیں جس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے کاغج دیا اور اپنا نوٹ بنایا یہاں جیسے جونلل ایوکیسن افسر ہوتے ہیں ہم لوگ کہاں ایس ڈی آئی ہوتے ہیں سب ڈیویجنل اسپکٹر انہوں نے چٹھی لکھا مہودے میرے ویدیالے کے جنگ کا دھنو سکھو گیا ہے اس سے پٹھن پٹھن میں ویدیارتیوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے کرپی آویلہ میں میرے ویدیالے کے بھی ایک جنگ کا دھنو سکھ لبد کرانے اب ان کے جن میں پورے تحصیل جس میں کئی بلاک تھے تو دورے پر رہتے تھے کئی دن بعد آئے دیکھے تو کاغج پڑھتے نہیں تھے سانسکتی کے ساتھ اگر ساری پلکے بھیج دیا پھر وہ جلہ کے اندر پر گیا تو بیسک ایجوکیسن کے جو بیسک ایجوکیسن افسر ہوتے ہیں بیس سے ہمارے اٹھا جاتا ہے کرتے کاراتے انت میں وہ گھنٹے گھانتے سچ والے پہنچ گیا لکھنو ہو گیا جمہو سری نگر کہیں پہنچ گیا تو ایجوکیسن سیکرٹی بیچارے اس دن ایک میٹنگ کر کے آئے جب فائننس سیکرٹی کے پاس گئے تھے میڈیکل کالیج انجننگ کالیج کھولنے کا پرستاو انہوں نے منع کر دیا تھا بڑے دکھیوں کے لوٹے تھے دیکھا انہوں نے یہ پرستاو کہا کہ یہ پرستاو بہت اچھا ہے اب اگلی بار میں دیکھتا ہوں کہ میرے پرستاو کو فائننس سیکرٹی کیسے کھارش کرتے ہیں تو اس کی تیاری کیا انہوں نے میٹنگ بلائی ڈی جی پی صاحب کو بلائی اور یہ واقع ہے جن ویدیالیوں میں جننگ کا دھنوس ہے وہ سرکشت ہے کی نہیں اس کو پہلے سنشک کیا تو سبھی پولیس اسٹیشنز کو تھانوں کو نردیز دیا گیا کہ اس سے ہنسانوں بڑھ کے اس کا دھیان رکھیں سبھی لوگ اور یہ پرکریہ چلتی رہے ہیں انہیں پوری ساو دھانی بڑھتی اور پھر وہ مارچ کا مہینہ پہلے اکتیس مارچ کو بڑی افرہ تفلی رہتی تھی کھرچ کر لو نہیں تو سب تو اس کے چار پائی دن پہلے بیٹھا کوئی ایڈیوگیسن سیکیٹری گئے فائنن سیکیٹری نے کہا کہ پرستاؤ تو آپ کا بہت اچھا ہے اس ویتی ورس میں سمبونے اگلی ویتی ورس میں دیکھا جائے گا لیکن باوجود اس کے دیس میں ایک بڑا بدلہ ہوا ہے اور کیول دیس کی راجنیتک صحیح نہیں بدلی ہے دیس کی کاریسنسکرتی میں بدلہ ہوا ہے چیزیں جمین پر کیسے ہو رہی ہیں یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں میں کوئی راجنیتک کاروں سے نہیں میں اس واسطوکتہ میں یہ بات میں کر آیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ پرستاؤ سندھ سمبیدن سیل ہے اور پوری شدت سے آپ استھائی روپ سے وہاں رہیں آپ سانتی پوروک وطاورن میں رہیں آپ آپ کا پریوار آپ کے آنے والی پیڑھی جو آپ کی ویراثت رہی ہے اس کو کیول سندھکشت نہ کرے بلکہ اس پر گروہ بھی کرے اور اس کو آگے بھی بڑھاوے یہ نشیط روپ سے پریاس کیا جائے گا میں جانتا ہوں کہ ادارسک کے گورو کے اس ساردہ پیٹ کو لمبے سمیں تک کتھن سمیں سے گجرنا پڑا ہے ایسی بھیاوہ پرتکول پریشتیوں سے جوجنا بھید بھاو کے آغاتوں کو سہنا ان کو سبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے تین دسکوں تک مانوی گریمہ مانوطاوادی آدارس اور ساماجی نیائے ان سب چیزوں کو چھوٹ پہنچی ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ استحتیم میں کافی بدلہ ہوا ہے اور مانوی پردھان منطری کہ میں کہوں کہ درد اچھا سکتی کے فیصلے جو لوگ حاصیے پر تھے ایسے سمدائیوں میں امید کی قرن یگرت ہوئی ہے اور اس ساردہ پیٹ کی وراثت کے اترہ دکاری یون میں ایک نئے پرکار کا اتنی ویسواس دکھائی پر ہے اب وہ اتنی ویسواس واسطہوں میں جمین پر اترے اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنے کیا ہو سکتا ہے بیٹی کا تروپ سے بھی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پردھان منطری جیب جمہو قسمیر کے وکاس کلیان سب کے سکسان تھی اور اتھان کے لیے بیٹی کا تروپ سے بھی بہت چندت رہتے ہیں کچھ ورسوں میں دردتا کے ساتھ کئی ایسی ویوستائیں یہاں سماپت ہوئی ہیں اور کئی نئی ویوستائیں لاغو کی گئی ہیں جس سے امید لوگوں کے من میں جگی ہے کئی لوگوں کے من میں اتنے ویسواز بھی آیا ہے سانسکرتک اور ادھاتمک پرمپرہ کو اپنے رجیویت کرنا یہ سرکار کے بس کا کام نہیں ہے سرکار کوسیز کر سکتی ہے جب تک سماج آگے نہیں آئے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کام سرکار کر نہیں پائے گی میں جانتا ہوں کہ آتنکوات کے قارن رات و رات گھر جمین جائزات سب کچھ چھوڑ کر لوگوں کو آنا پڑا دباؤ میں لوگوں نے اپنے گھر اور جمین اور باقی چیزیں چھوڑی اونے پونے لام پر بیچا یہ بھی علوم ہے میں کوئی اس کا راج نہیں تک لاب لینے کے لیے نہیں لیکن آپ نے جو یوگدان دیا ہے خاص طور سے بھارت کہ آدھیاتمی کو ارجا کو کندر کے روپ میں وکسٹ کرنے میں وہ وہ پورا راست کر تک گئے اس بات ہمیں مانتا ہوں کہ جہاں چیتنا کا کندر ہوتا ہے وہیں اس کے آس پاس آکار اسمہ کی وجہ سے آدھونک سماج بھی نرمیت ہوتا ہے کئی کارکرم ہوئے ہیں میں ان کارکرموں کے وستار میں نہیں جانا چاہتا کچھ نہیں سوارتھوں نے پیڑیوں کے بھویسے کو برباد کیا اپنوں کو اپنوں سے الگ کیا اور اس آدھرز کو نقصان پہنچایا ایک سمیں ہے جس میں پورا سماج آگیا ہوئے اور میں تو ہر جگہ کھلیاں کہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ بھی کہیں کہ سبھ ہم سے گلتی ہوئی تو سائد بہتر ہوگا کچھ لوگ من میں سوگاڑتے ہیں لیکن کچھ کے اول کہتے ہیں من میں نہیں مانتے ہیں اور مجھے بھی تین سال سے اوپر ہو گیا تو میں لگوگ سب کو صحیح روپ میں جان بھی گیا بہتر ہوگاڑا ہے جنے بہتر ہوگاڑا ہے جو جیسے جو جیسے چاہے وہ رہ سکے سیو ستر کی جب رچنا ہوئی تھی جس نے چتم منترہ چیتن نیمانیہ کی سکھا دی تھی سماج کے بیوین پنتوں کو ایک دوسرے سے جھوڑنے کا کام کیا تھا پونہ اس بھاو کے لیے مل کر کے کام کرنی کیا ہو سکتا ہے ایکو سسٹم میں بچے کچھے جو سلے انترکاری ان کو بھی چنیت کیا گیا ہے کافی لوگ اپنی جگہ پر پہنچ گئے کچھ ایسی گھٹنائیں ہوئیں جن کی جانچ نہیں ہوئی کچھ کی جانچ شروع ہوئی ہے کچھ بچی ہیں ان کے لیے بھی ساکش جھٹایا جا رہا ہے ان کی بھی جانچ ضرور کی جائے گی اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سماج در نشیت کر لے یہ پندرہ بیس لوگ اتنی بڑی سنکھا کہ کیا کر سکتے سماج کو بھی بارے میں سوچنا چاہیے لاکھوں ناغریکوں کی طاقت یہ ان دس بیس لوگوں پر ضرور بھاری پڑے گی پرساسن کے ساتھ ساتھ ناغریک کونکہ بھی ایک کرتب بھی ان کا اندربان بڑا جیلوری ہے میں آپ سب کو یہ بھروسہ دینا چاہتا ہوں کہ پرساسن پوری سمویل سلطہ سے آپ سب لوگ کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے تطپل ہے آپ کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے بھی پرتبط ہے میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ جمہ آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں سرینگر جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں آپ بھی سنتے ہیں میں جو سرینگر میں کہتا ہوں ہی جمہو میں کہتا ہوں اور جو جمہو میں کہا رہا ہوں سرینگر میں بھی بھاسا بدلنے کا کوئی کارن نہیں ہے کیونکہ یہ آدمی اگر صحیح بات کر رہا ہے تو اسے بھاسا بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے کارن بڑا نقصان ہوتی ہے ایسے لوگوں کو سمیہ پر پہچاننا یہ بڑا عوصیق ہے گلتی ہم تب کر دیتے ہیں جب ایسے لوگوں کو وقت پر نہیں پہچانتے ہیں بیچ بیچ میں مجھے کئی لوگ کئی طرح کی بات کرنے رہے ہیں کچھ لوگ کہنے ہیں آپ چناؤ لڑیں گے کیا مجھے نہ کوئی چناؤ لڑنا ہے نہ میرا کوئی راجلی سے لگا دینا ہے لیکن ایک بات میں جلور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیب تک یہاں رہنا ہے چناؤ قرا کر کے ہی جانا ہے اس کے پہلے جانا بھی نہیں لیکن جب تک رہنا ہے تب تک ٹھیک سے رہنا ہے کسی کے دباؤ میں نہیں جھکنا ہے اور کسی کمجور کی بات جرور سننا ہے سامان نے آدمی کہ جیون میں پریورتن آوے اس کے چہرے پر خوشی آوے اس کے لیے ہر پریاس کرنا ہے آم آدمی کے سپنے پورے ہوں ان کی آکان چھاؤں کو سفوتا کے نئے سکھر ملے ان کے سامردھ کو نیا بل ملے تاکہ وہ بھی بکست بھارت کی یاطرہ میں اپنا یوگدان دے سکے پساسن کلیانا کاری و جناؤں کو لاغو کرتے ہوئے آم آدمی کو وکاس کی مکہ دھارہ سے جوڑنے کی ہر کوسس کر رہی ہے ہر ایک جرورت مند تک پہنچنا وکاس کی کھری کتار میں کھڑے ہوئے گھتی تک یو جناؤں کا لاغ پہنچانا ہے مطروں میں جانتا ہوں تیرنگے کی رکشہ دیس کی اکھنڈتا سنسکتی سنسکاروں و وشاروں کی سرکشہ کے لیے مائنارٹیز اور میجارٹیز دونوں نے آتنگ کا دنس چھیلائے یہ اقتنی ہے اس کے پسچات ایک ایسا دور بھی آیا جب اتیہ چار سہے ہزاروں لوگوں نے یہ سب سے بڑی پرات مکتا ہے کہ آپ جیسے لوگ سرکشت رہیں اور کانفلکٹ پرفیٹیس اور آتنگ گواد کے ایکوزسٹم کی کمر پوری طرح سے ٹوٹ جائے یہ ہر پوزیس کی جائے گی جو آپ نے کہا ہے میں ایک ایک کر کے کیا بتاؤں موٹے طور پر ان کاموں کو کر دیا گیا ہے آواز میں نے جو سرکاری تنتر کا بتایا بھارت سرکار کا گریمنترہ لے کمیٹیڈ ہے کیونکہ جو گھر نئے بنے ہیں وہاں سرکشہ کے بھی ہو محکول پربند ہو آواز آپ کے جلدی سے جلدی بن جائیں یہ قسمیر میں جس سے اس ستر کی رچنا ہوئی تھی اس کے پہلے ستر میں کہا گیا ہے اُدھیمو بھائروہ اُدھیم ہی بھائروہ ہے یعنی ہماری کچھ رچناتمن کرنے کی چیستہ اس کی یاترہ میں پہلا قدم ہی سب سے محتپن ہوتا ہے پیراست کے ساتھ آدھونک شروع دے کر نیا جمہوں قسمیر بنے اس کی چیستہ ہم سب کو مل کے کرنی ہے سماج کے سب لوگ مل کر کے جمہوں قسمیر کو آگے بڑھاویں راستہ ہیت کی رکشہ کریں سماج کے سخمہ بھویس کی رچنا کریں یہ سب مل کر کے ہی کریں گے نو ورس میں ملنے اس لئے نو ورس میں آپ سب کو حردے سے سکھ آمنا دیتا ہوں اور آپ سب کے پردے سے کرتا کہ آپ اس کر کے اپنی بات میں پوری کرتا ہوں اور سدہ صاحب سے میں انروت کرتا ہوں کہ جو کیمپ لگے تھے آپ بٹھے رہے ہیں ان کو پرنام تک پہنچانا میں لرلو صاحب کو بتا دوں گا تو جس دن آپ تائے کریں گے چھبیس جنوری کے بعد رکھیے گا پروری میں یہ جو کام تھے وہ بھی پورے کر دیے جائیں بہت 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 بہت